اسلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے آئیں آپ الحمدللہ ہم سب خریہ سے ہیں اللہ تعالی سے امید ہے آپ سب بھی خیر خریہ سے ہوں گے تو آج گیلہ کپڑا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکر بھائی نے آج سے پیش لی لگا لی ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم بھی پچاس پر پہنچ چکے ہیں پچاس ڈگری سینٹی گریڈ آج اتنا ٹف دن تھا میں آپ کو کیا بتاؤں سارا دن ابھی تھوڑا موسم چینج ہوا ہے ابھی بھی ڈیڑھ گھنٹہ سورج باقی ہے دو گھنٹے لیکن اس ٹیم بھی ٹیمپریچر قیم ہے اور ہمارے باقی علاقے جو ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے وہ ففٹی تھری تریپنڈ ڈگری سینٹی گریڈ کراس کر چکے ہیں تو اس سال سارے ریکارڈ توڑ رہی ہے گرمی اللہ کو جیسے منظور تو ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے کہ آج کا دن ہمارا کیسے گزرا اور فصل کی کنڈیشن بھی جو بچی خوچی ایسے سمجھنے کے جو ہم نے بیج لگایا تھے وہ بھی مر رہی ہیں جو اگیتی کا پاس تھی اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے ہر چیز اس ٹیمپریچر کا سامنا نہیں کر رہی جانور بھی سب چیزیں پرندے بھی تو اللہ کرم کرے اس کے کام دیکھو اس کے سر پر دلہ کپڑا لگ دیا ہے اسلام علیکم ٹیمپریچر ہی اتنا ہے بیجن سبا یہ خود تین بار نہ آئی ہے آج ہمارے پاس لیک تو نہیں ہے ہنڈ پمپ کے اوپر بیگم سبا کو میں نے جب دو گھنٹے چین ہے پنکے کی ہوا گرم ہوتی ہے نا ایسی وغیرہ لگا ہوتا ہے نا پھر تو نہیں نہیں ہماری اوقات تو نہیں ہے ایسی وغیرہ کی لیکن بہت مشکل ہے اس گرمی میں اور آج سبزی ہم نے جو ہے نا تھنڈی سبزی بھنڈی کی اور اس موسم میں یہی چلے گی کیونکہ اس کے علاوہ بھی کوئی کسی چیز کا من نہیں کر رہا پانی پی پی کے سارا دن پیٹ جو ہے نا پھول چکا ہے پانی کے علاوہ کچھ بھی اندر نہیں جاتا تو جیسے انسان کو ہلکا بخار ہو جاتا ہے نا وہی کیفیت ہے ایسے سمجھ میں مجھے تو آج ایسے منوم ہو رہا ہے کہ اس گرمی میں کافی ہاں ایک اور بات ہمارے پاکستان میں اموات بھی شروع ہو گئی ہیں اس ٹیمپریچر کی بجائے سے سند اور بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب کے علاقے ہو گئے تو کافی نیوز میں آ رہا تھا کہ اب جو ہے نا ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے ففٹی تھری ڈگری ادھر دوپہر کو اگر میں پانی بھر کے رکھ دوں نا وہ چائے بن جائے گی مجھے یقین ہے کیوں بھگوں سر اگر کعوہ تیار کرنا ہو اس میں پتی ڈال کے چینی ڈال کے رکھ دیں ادھر تو کعوہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ لوہا ہے نا لوہا جدھر بھی پڑا ہوگا چاہے اندر پڑا ہوگا باہر پڑا ہوگا سایا میں بھی وہ گرم ہو جائے اس کو ہاتھ نہیں لگا جا سکتا اللہ سے دعا ہے کہ موسم چینج کرے ابھی تو شدید گرمی بتائی ہے آگے بھی روز بروز ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا میں دیوار کے اوپر چل رہا ہوں یہ دیکھئے جو چیز میں دکھانے کے لیے آیا ہوں آپ کو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ساری کجوریں خوب لگی ہیں اور ایستہ ایستہ ان کا پھل بھی جو ہے نا وہ مضبوط ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھئے اس ٹائم بیری کو بیر لگے ہوئے ہیں لوگ کی وجہ سے پتے جھڑ گئے ہیں سارے میں باہر آیا ہوں کھیت میں اور دیکھ رہا ہوں جو ہم نے بیج لگایا تھا کہیں پر نکلا ہوا ہے یہاں یہ دیکھئے یہ کنڈیشن ہے باہر کی کپاس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے بیج لگایا تھا یہ دیکھئے مر گیا گرمی کی وجہ سے جو پودہ نکلا وہ بھی مر گیا تو اس کو جلدی پانی لگانا پڑے گا ورنہ یہ حالت خراب ہو جائے گی اس کی کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور آگے دیکھتے ہیں ادھر بھی نکل رہا ہے اللہ خیر کرے اللہ کرم کرے اور یہ بھی اس کے پتے بھی جلے ہوئے ہیں تو درانتی میرے پاس ہے اور چلتے ہیں چارہ کٹتے ہیں میرے حصے کا کٹ لیا ہے یا میں خود کٹوں بیگم صاحبہ اپنا بکریوں کا چارہ کٹیں گی میں بھینس کے لیے چارہ کٹوں گا اور لوسن کا کھیت بھی پیچھے دیکھیں جیسے زمین جل گئی ہو تو اس کو بھی چارے کو بھی پانی لازمی لگانا پڑے گا تو تھوڑا سا روڈ گراس یہاں سے کٹیں گے میں آپ کو جوار کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ بھی ٹیمپریچر کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اس کی بڑھتری بھی رکی ہوئی ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ اس کو پانی لگاتے ہیں تھوڑی خاد لگائیں گے پھر جوار میں طاقت بھی آئے گی ابھی اس میں وہ سنڈی نہیں لگی ہے کیونکہ سپری لگایا تھا اس کو کراٹے کا تو اس میں سنڈی وغیرہ نہیں ہے کیا کراٹے کیا کراٹے کر میں ہی بہوں آئی گھر بھی بہوں ہے دوال بنا و روگا تین سے رہا اچھا اچھا کریں کہ پانی جائے مچارہ کٹنے گیا تھا لیکن چارہ کٹتے کٹتے یہ دیکھئے ہوا بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہے بار بار پیاس لگتی ہے پیاس کے ساتھ ساتھ ابھی ٹوکا کرنا ہے پھر نہانے کے لیے فوراں ایسے سے میں نے تیاری کریں گے کھانا مغیرہ آج تو بن نہیں رہا میرے خیال میں کچھن میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے کیوں بھی دوں سکتا آپ نے لگانی ہے تو آپ اپنی ڈیوٹی سنبھالیں اور مجھے ایک گلاس پانی دیں میں ٹوکا کر کے جانوروں کو چارہ ڈالوں مجھے ایک گلاس پانی دیں ہی کھانا دیں اس کو اندر رکھتے ہو ساکے بھرد ہوئے دونوں جو ہے نا قرآن میں دیت پڑھ کے ابھی ابھی واپس آئے ہیں کیونکہ آپ تھنڈے ٹائم جاتے ہیں کیونکہ دن کو اتنا تیمپریچر ہوتا ہے اس لئے ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا تم بھی پانی پی دواؤ جو ایک گھنٹے کے لئے جاتے ہیں یہاں سے قریبی ہے مدرسہ ادھر مسجد میں ہوتی ہے سر پہ ابھی ہم اپنی نائل بھی لے لیں گے اپنی خود بھی لیں گے انشاءاللہ پانی پی کے نا تھوڑا آرام کرو پھر میں نہانے کے لئے جا رہا ہوں آپ بھی آ جائیں ٹھیک ہے مغرب بھی ہونے والی ہے تب جا کے کہیں موسم ایسا بنا ہے کہ انسان چل پھر سکتا ہے باہر ورنہ چارہ کاٹنے کے لئے اور کوئی بھی کام کرنے کے لئے بہت مشکل ہے خاموشی آپ دیکھیں نا آپ تھوڑی ٹھڑک محسوس ہو رہی ہے پاکستان میں اس ٹائم اتنا ٹیمپریچر ہر سال ریکارڈ بن رہے ہیں یہ الودگی کی وجہ سے اور ٹریفک کی زیادتی کی وجہ سے دھوان جو اوپر اٹھ رہا ہے تو اوزون کو بھی نقصان ہوا ہے اس سے سورج جو ہے نا وہ اپنی آگ برسا رہا ہے پوری دنیا کے اوپر جس سے پوری دنیا کے موسم بھی چینج ہو رہی ہیں جہاں بارشیں آئیں گی وہاں بارشیں بہت زیادہ آئیں گی کہیں پر زلزریں آئیں گے کہیں پر تیز آندھی آئیں گی تو کہیں پر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا کہیں پر سردی زیادہ ہوگی تو یہ سارا سرسرا سورج کے ساتھ ہی ہے کیونکہ قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے نظام شمسی کا کہ ہر چیز سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے اللہ پاک رحم کرے جہاں جہاں بھی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور کچھ موسم میں بہتری لائے تو میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور کوئی دکترداب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت و مندلات دے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکتردیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکتردیف دور کرے اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت و تندستی والی زندگی دے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کالیک نیوی لاکھ کے ساتھ دوبارہ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ